بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں زاہد اسکر ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اب تک بہت سارے دوست یہ جان چکے ہوں گے کہ ہم صحت سہولت پروگرام پہ یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے اشتراک سے کام کر رہے ہیں کالابریٹ ہم نے کیا ہوا ہے اور ہم کراچی میں صحت سہولت پروگرام کو پروموٹ کر رہے ہیں فور دہ لیس پریبلیج ان لوگوں کے لیے جو جن کے پرمننٹ ایڈریس سی این آئی سی پہ پنجاب کا کے پی کا آزاد کشمیر اور گلگت بلکستان اور پلس جو تھر پارکر کا ہے تو میں بعد میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا بلکہ ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو الیجیبل ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں ایک ہماری ٹیم میمبر ہیں سبین برکت انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کام کیا ہے اور ان کو اس پروگرام میں انرول کروایا ہے تو ان کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کا جواب دیں تاکہ اس کا سب کو بینفٹ مل سکے تو پہلا سوال ہے کیا پوری فیملی کا کارڈ بنانا ضروری ہے یا فیملی کے ہیڈ کا تو جی جو فیملی کے ہیڈ ہے ان کا کارڈ بنیں گا یعنی ان کا کراچی میں سی این آئی سی ان کا وہ ہمیں بھیج دیں گے تو ان کا جو سی این آئی سی اور جب وہ ہسپیٹل جائیں گے تو ہسپیٹل میں ان کے پوری ڈیٹیل پتہ چل جائیں گی کہ وہ کون سے افراد ہیں ان کے ساتھ جن کو یہ فیسیلٹی مل سکتی ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ فیملی کے جو ہیڈ ہیں ان کا سی این آئی سی جو ہے اوریجنل اور اس میں جو ان کی فیملی کے باقی لوگ ہیں ان کی وہ ڈیٹیل ہوگی کہ کتنے لوگ اس فیملی سے بیلیفٹ لے سکتے ہیں دوسرا سال اٹھارہ سال سے کم عمر کے لوگوں کا علاج کیسے ہوگا اٹھارہ سال سے کم عمر کے لوگ جو ہیں اگر ان کا بے فارم بنا ہوا ہے تو ان کا اندراج اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے تو فیملی ہیڈ کے ساتھ وہ بچے بھی جو ہیں وہ اس علاج کے محسطہ ایک ہوں گے وہ اس کا علاج لے سکتے ہیں تیسرا سوال جو لوگ آور ایج ہیں اور ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو دیکھئے یہ جو پورا پروگرام ہے یہ بیس کرتا ہے اس ڈیٹا کا جو نادرہ کے پاس ہے تو اگر نادرہ کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہے تو وہ الیجیبل نہیں ہوں گے ان کو اپنا کارڈ شناختی بنوانا پڑے گا اور اب تو اتنا مشکل نہیں ہے ظاہر ہے کچھ مراحل تائے کا ضرور کرنے پڑیں گے جس کے بعد ان کا کارڈ بن جائے گا چوتھا سوال صحت کارڈ ہر فرد کا بنے گا یا کم آمدنی والے لوگوں کا بنے گا تو دیکھئے یہ انیشلی تو سوچا گیا تھا کہ جو لیس پریولیج لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہوگا لیکن یہ پروگرام جہاں لانچ ہو گیا ہے وہاں ہر جو پاکستانی ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے اور اس کا اہل ہے کہ ان کو یہ علاج ملے پانچمہ سفور سوال سفید پوش افراد کس طرح حاصل کر سکیں گے کارڈ جی کوئی بھی فرد ہو انہوں نے اپنا سی این آئی سی جو ہم نمبر آپ کو بتائیں گے اس پر بھیجنا ہے اس کے بعد کراچی میں جو سی این آئی سی ہے that will serve as a card اور وہ اپنا ہاسپٹل لے کے جائیں گے کارڈ کا بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ صحت سہولت پروگرام کے تھیات آئیں تو ان کو یہ علاج وہاں مل جائے گا دس لاکھ کا علاج کیسے ممکن ہے ایک ساتھ یا بار بار بھی ہو سکتا ہے دیکھئے یہ جو دس لاکھ روپے ہیں یہ ایک سال کے لیے ہیں ایک فیملی کے لیے ہیں اور گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہر بیماری ہے اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے ہیں یا اس کا جو تخمینہ ہے وہ لگا کے اس کو کیپ کر دیا ہے تو ہاسپٹل میں جب جائیں گے تو ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ نے اگری کیا ہوئے ہاسپٹل کے ساتھ اس سے زیادہ گورنمنٹ چارج نہیں کر سکتا تو یہ بار بار آپ استعمال کیجئے یا فیملی ایک ساتھ استعمال ہو جائے تو یہ دس لاکھ روپے پر فیملی پر ائر یہ فیسیلٹی اویلیبل ہے بار بار ہو یا ایک بار ہو ایک بار ہو نہیں سکتا اس کی وجہ سے کہ اس کے ریٹ بڑے کم ہیں تو وہ ایک دفعہ میں نہیں ہو سکتا اگر دس لاکھ کا علاج مکمل ہو جائے تو آگے کیسے علاج ہوگا جناب یہ کیپ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ دس لاکھ روپے تک کا علاج ہوگا ایک فیملی کا in one year تو اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر لوگوں کو اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ابھی تک یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے آگے نکل جائیں آٹھوں ریجسٹریشن کتنے دنوں میں ہو جائے گی علاج اور کارڈ کتنے دن میں بات شروع ہوگا جناب آپ جو پاکستانی ہیں ان سے کہیے یا آپ جیسے کرتی ہیں ان کے سی این ای سی ہمیں بھیجیے سی این ای سی کا فوراں جواب آ جاتا ہے تو within a day ہماری ٹیم آپ کو جواب دے گی اور آپ اگر اس کے eligible ہیں تو ہسپٹل کو بھی ہم ہماری ٹیم بتا دیتی ہے تو وہاں جا کے جیسے ہی پتا چل جائے کہ آپ eligible ہیں تو original شناختی کارڈ لے کے آپ hospital جائیے اور اپنا علاج شروع کر دیجئے اس میں کئی دنوں کی بات نہیں ہے نہ بہت لمبہ registration کا process ہے government نے already نادرہ سے وہ data ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے فوری جواب دے دیتے ہیں اگلا سوال شناختی کارڈ registered ہونے کے بعد hospital جا کے کیا کرنا ہوگا hospital جائیے original شناختی کارڈ کے ساتھ اور ان کو بتائیے کہ ہم صحت سہولت پروگرام کے تحت اپنا علاج کرانے آئے ہیں وہاں ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں وہ آپ کا انتراج کریں گی اور علاج شروع ہو جائے گا اگر پانچ بجے کے بعد آپ جائیں گے تو جو hospital کے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ لوگوں نے آنا ہے ان کا پھر بھی علاج ہوگا دسما سوال کیا ابھی یا مستقبل میں صحت کارڈ بنے گا یا اہل لوگوں کا دیکھئے کراچی میں اس وقت ہم صحت کارڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس وقت بات کرنا ہے original CNIC کی original CNIC جو ہے وہ صحت کارڈ کے طور پر استعمال ہوگا جب تک کہ گورنمنٹ کارڈ بھیجے اگر وہ بھیج دیتی ہے فبہہ لیکن ہمیں علاج سے مطلب ہے original شناختی کارڈ is as good as صحت کارڈ صحت کارڈ کی eligibility کتنے عرصے تک ہوگی صحت کارڈ کی eligibility جب تک یہ پروگرام ہے اس وقت تک ہوگی آخری سوال سبینہ یہ ہے time to visit hospital دیکھئے پہلی دفعہ اگر ممکن ہو تو 9 سے 5 چلے جائیے اور اس کے بعد جب بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے کوئی emergency ہوتی ہے تو creek general hospital میں تو آپ جا سکتے ہیں جو کہ United Medical College کے ساتھ and Dental College کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس hospital کا نام ہے creek general hospital تو ویسے بھی جو باقی hospitals ہیں وہاں پہ بھی اگر کوئی emergency ہے تو لوگ جا سکتے ہیں علاج کروا سکتے ہیں لیکن creek general hospital میں چونکہ ہم information share کرتے ہیں تو ان کے پاس information ہوتی ہے جن لوگوں کا ہم بتاتے ہیں کہ آپ جائیے تو وہاں پہ یہ information available ہوگی تو وہ کسی وقت بھی وہاں جا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہم نے دے دیا ہے تو میں اب یہ repeat کرتا ہوں کہ جو جو numbers ہیں جن پہ whatsapp کیا جا سکتا ہے تو دیکھئے یہ numbers ہیں 0311 7765 170 دوسرا ہے 0321 899 5776 اس پہ کرنا کیا ہے اپنے شناختی کارٹ کی دونوں اطراف کی ہمیں تصویر بھیج دیجئے اپنا نام بھیج دیجئے اگر آپ کے پاس whatsapp کی سہولت نہیں ہے آج لوگوں کے پاس تو وہ sms بھیجیں sms میں اپنا شناختی کارٹ کا نمبر اپنا نام اور موبائل نمبر بھیج دیجئے اس کے بعد جو ہماری ٹیم ہے کوم کون کی ٹیم وہ کیا کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ نے numbers دیئے میں ان کے ساتھ لیئیز کرتی ہے communicate کرتی ہے جیسے ہی جواب ہاں میں آتا ہے اور individual eligible ہوتا ہے تو ہم individual کو بھی اس کے موبائل نمبر پہ message دیتے ہیں اور اس کے ساتھ hospital کو بھی دیتے ہیں تو اس میں زیادہ زیادہ ہماری ٹیم جو ہے وہ maximum ایک دن لگاتی ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اگر آپ ہمیں sunday کو کریں گے تو ہم منڈے کو جواب دیں گے اگر سیٹرڈے کو کریں گے تو بھی ہم منڈے کو جواب دیں گے مجھے امید ہے کہ یہ سہولت جو پاکستان جو کراچی میں وہ تمام لوگ جو جن کا شناختی کارٹ پہ permanent address جو ہے وہ آزاد کشمی لاہور خیبر پختونخوا ڈی جی خان ساہی وال ڈیویزنز کے ہیں یا تھرپارکر ڈسٹرٹ کا ہیں وہ eligible ہیں اس facility کے بہت جل جو ہے بلوچستان اور جو ہے گلگل بلکستان بھی جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے فیصلہ باد کے جو ڈیویزن ہے ابھی پرائم نیسٹر نے نائنٹھ کو اس کا بھی وہاں پہ بھی صحت سہولت کارٹ کی جو ہے وہ سہولت دے دی ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی جو ہے عرض کر دوں کہ 22 تاریخ کو ملتان ڈیویزن ایڈ ہو جائے گا اور اگلے ماں سرگودہ اور گجران والا بھی ایڈ ہو جائے گا تو اس طرح پورا پنجاب کور ہو جائے گا انشاءاللہ کشمیر already ہے خیبر پختون خواہ already ہے بلوچستان چار سے چھ ہفتے میں ایڈ ہو جائے گا اسی طرح جو گلگل بلکستان ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا تو یہ بہت اچھی سہولت ہے ہمیں چاہیے ہم سب کو کہ ہم جو ہماری لیس پریولیج کلاس ہے ورکرز ہیں کام کرنے والے ہیں سیکیوریٹی گارڈ ہیں انشور کر لیں کہ وہ سب اس پروگرام میں شامل ہو جائیں کراچی میں اور ان کو یہ بینیفٹ ملا شروع ہو جائے all the best to all پاکستانی اللہ حافظ